ویلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیس کل کی 289880 کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہوئے وے فیفت ویک سٹارٹ ہو چکا ہے آج فیفت ویک کا ڈے ون ہے اوورول بھائی صاحب ڈے 29 ہے اور دن ہے تھسڈے کا تو دیکھتے ہیں کہ آج تھسڈے پر یہ فلم کیا کچھ کر رہی ہے ویسے تو پچھلے جو تینوں ورکنگ ڈے گزرے ہیں تینوں میں فلم نے بہت اچھی میں بولوں گا باکس آف اس کلیکشن کی بٹ بھائی آج تھسڈے پر کیا ہونے والا ہے وہ سب دیکھتے ہیں صرف اتنا نہیں میں سب سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں میری جو پی آر ٹیم کے دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی کتنی پہلے چار ہفتوں یعنی کہ پہلے 28 دیس کی میکرز کے اکورڈنگ کتنی کلیکشن ہو گئی تو بھائی ان کے اکورڈنگ 1131 کروڑ 3D چارجز انکلیوڈ کر کے اوفیشل باکس آف اس کلیکشن ہو چکے یعنی کہ کل تک بھائی صاحب ویڈنس ٹیک ڈے 28 تک 1131 کروڑ میکرز کما چکے ہیں بھائی صاحب اور 1100 کروڑ کا پوسٹر بھی میکرز نے ڈال دیا مجھے بڑی حسی آئی ایک بھائی کا میسیج آیا ہوا تھا مجھے کہ یار کل کی کے میکرز نہ کمال ہی گئے ہیں ریلیز سے پہلے بھی انہوں نے کوئی بھی کونٹنٹ ٹائم پر نہیں دیا جو بھی کونٹنٹ بولا کہ بھائی صاحب اس ٹائم پر آئے گا اس ٹائم پر نہیں آیا اور مووی کے بعد بھی انہوں نے وہی کیا کہ بھائی 1100 کروڑ پچھلے کچھ دنوں سے ہو گیا لیکن پوسٹر دیکھو کب ریلیز کر رہے ہیں کوئی ایک کام بھی انہوں نے ٹائم پر نہیں کیا تو میری میکر سے ریکویسٹ ہے کہ جب 1200 کروڑ بھائی صاحب ہو جائے اسی دن پوسٹر بھی لے آئیے گا ایسی کونسی بیزی کام آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ایک پوسٹر آپ سے نہیں ڈالا جاتا ٹائم پر تو ہے دوستو ایک سا ریکویسٹ تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو دیکھتے ہیں کہ آج day 29 پر میرا بھائی کیا ہو رہا ہے سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اکپینسی تو بھائی صاحب آج day 29 تیلگو 2D مورننگ 11%, آفٹر نون 14 ایوپنگ 13% اووروال بنی 13% تیلگو 3D مورننگ 6% آفٹر نون 11 ایوپنگ 13% اوورال بنی 10% ہندی 2D اوورننگ 7% آفٹر نون 9 اووروال بنی 9% اووروال بنی 8% ہندی 3D مورننگ 7% اووروال بنی 11% اس کے بااد میرا بھائی اور اگر میں آ جاتا ہوں باکس آویس کولیکشن پہ تو ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایکزیکلی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں تو بھائی سب ساڑھے آٹھ بجے تک یہ فلم اوفیشل نیٹ کولیکشن کر چکی ہے ون پوائنٹ زیرو فائف کروڑ یس میرا بھائی یعنی کہ ساڑھے آٹھ آپ اس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹا دو گھنٹے پرانا ہے تو ملکہ دو گھنٹے اگر میں پرانے لوں تو بھائی سات بجے تک ون پوائنٹ زیرو فائف کروڑ کی اوفیشل نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے مطلب کیا کہ سات کے بعد آٹھ نو دس گیارہ بارہ آلموسٹ بھائی سب پانچ گھنٹے رہتے ہیں میجر فائف آورز بھی ان کو میں بولوں گا کیونکہ پچھلے جتنے بھی یہ تین ورکنگ ڈے گزرے ہیں منڈے ٹیوزڈے ویڈنیس دے ان تینوں ورکنگ ڈے پر اس فلم کی بھائی سب جو باکس آف اس کولیکشن رہی ہے نائٹ شوز میں وہ کافی اچھی رہی ہے نائٹ شوز کی اوکپنسی بھی اچھی رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج تھزدے پر بھی یہ فلم اچھی خاصی کولیکشن کرے گی اب گئیس اگر میں باکس آف اس پریڈکشن پر آتا ہوں تو بھائی منڈے والے دن یعنی کہ اس منڈے پر اس فلم نے 1.65 کروڑ کی اوفیشل نیٹ کولیکشن کی تیوزڈے پر 2 کروڑ جمپ آیا اور دے یعنی کہ ویڈنس ڈے پر بھی 1.7 کروڑ آیا ایک قسم کا جمپ ہی تھا یعنی کہ تیوزڈے سے تو کم تھا لیکن منڈے سے زیادہ تھا منڈے پر 1.65 کروڑ ویڈنس ڈے پر 1.70 کروڑ 5 کروڑ زیادہ اب آج ہوں اگر میں آج تھزدے پر تو دیکھو جس طرح کے نائٹ شوز لاس تینوں دن گئے اگر اسی طرح سے آ جاتے ہیں تو شور شورٹ یہ فلم بھائی صاحب منڈے والے دن کی طرح کلیکشن کرے گی یعنی کہ 1.60 کروڑ کے آس پاس لیکن مان لیتے ہیں کہ نائٹ شوز کسی ریزن کی وجہ سے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ دیکھو کل بھائی صاحب ہے میرا بھائی فرائیڈے اور کل ریلیز ہونے جا رہی ہے دیکپول اینڈ بولورین بہت بڑی فلم ہے تو کئی نہ کئی بھائی صاحب اس کے لیے پبلک ایکسائٹیڈ ضرور ہے ہندی آڈین سپیشلی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو اگر تو اتنا اچھا ریسپونس نہ آیا تو بھائی صاحب 1.50 کروڑ کی افیشل نیٹ کلیکشن آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو 1.50 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کا مطلب گئیس ہے کہ اولموس یہ گروس 2 کروڑ اوور سی سے 50 لاکھ بھی آتا ہے تو یہ بن جائے گا اولموس دھائی کروڑ روپے یعنی کہ 2.5 کروڑ ڈے ٹوئنٹی نائن پر یہ فلم ورڈ وائٹ کما رہی ہے پہلے کتنا 1131 کروڑ اس میں 2.5 کروڑ ایڈ کر رکھ تو یہ بنتا ہے 1134 کروڑ کہہ سکتے ہیں کیونکہ 1131 پوائنٹ سیمتنگ تھا تو 1134 کروڑ مطلب یہ 1150 کروڑ یہ اگر میں یہ بولوں اگلے تھزڑے تک ایک آج تھزڑے ہیں اگلے تھزڑے تک یہ 1150 کروڑ کر لے گی تو یہ غلط نہیں ہوگا مجھ سے ایک اپ ڈیٹ مس نہ ہو جائے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں دیکھو گئے اس کل آئے گی ڈیڈ پول اور ڈیڈ پول کا بہت کریس ہے بہت زیادہ اب گئیز مان لو اگر ڈیڈ پول تھیٹرز میں بہت اچھا چل جاتی ہے تو کل کی کے ہندی شوز بے ریڈیوز ہوں گے اور جو ساؤت کے تمیل وغیرہ شوز ہے وہ بے ریڈیوز ہوں گے اس سے بھائی صاحب اوٹی ٹی ڈیل جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو 10 ویگ بتایا تھا تو ایکچولی میں وہ تھا 8 to 10 ویگز کی ونڈو یعنی کہ اگر فلم تھیٹر میں چلتی گئی کلیکشن اچھی کرتی گئی تو 10 ویگ تک یہ اوٹی ٹی پر نہیں آئے گی لیکن اگر فلم کی باکس آف اس کلیکشن کم ہو گئی تو یہ ایک ویگ تک بھائی صاحب اوٹی ٹی پر آ جائے گی تو آپ کیونکہ گئی دیکھو اب بھی اگلے مہینے میں بڑی بڑی ریلیزز ہیں کہیں نہ کہیں بھائی صاحب آپ دیکھ لو 15 اوگست کو تو بہت بڑی ہے سٹری ٹو ہے ویدہ ہے کھیل کھیل میں ہے اس سے پہلے بھائی صاحب دھرم وی ٹو ہے بہت سی اور بھی گئی ریلیزز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھائی صاحب یہ جو دس ویک وانی وینڈو ہے اوٹی ٹی کی یہ نہیں چلے گی آٹھ ویکس تک جائے گی اور آٹھ ویکس میرے اکورڈنگ آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ اوگست کا لاسٹ بن رہا ہے تو آپ مان سکتے ہو کہ بھائی صاحب ساؤت کی لینگویجز جو ہیں وہ 20 اوگست کی آس پس آئیں گی اور جو ہندی ہے اگر تو ہندی چلتی گئے تو پھر تو سیپٹیمبر سمجھو لیکن اگر کم ہو گئی کلیکشن کم ہو گئی ریڈیوسز ہو گئی دس پندرہ لاکھ تک کلیکشن آ گئے دین اوگست کے لاسٹ میں ہمیں یہ فلم ہندی اوٹی ٹی پر بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ میں سے کیا کوئی ایسا لیجنڈ بیٹھا ہے جس نے ابھی تک یہ فلم بھائی صاحب نہ دیکھیں اوٹی ٹی کا ویٹ کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی ہوگا کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا اور کیا لگتا ہے اوٹی ٹی پر آنے سے پہلے پہلے کیا یہ فلم میرا بھائی بارہ سو کروڑ ورلڈ وائٹ کما پائے گی یعنی کمیٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اور میں تو بھائی صاحب اس دن کے انتظار میں ہوں جب بھائی صاحب یہ اوٹی ٹی پر آئے گیا اور اوٹی ٹی کے بعد آدمی تھیٹر میں چلے گی بہت سی لاسٹ میں نے ایسی موویز دیکھی جو اوٹی ٹی پر آنے کے بعد تھیٹر میں چلتی ہیں ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگلی آنے والوں نے تھنکس ور وچنگ آج کلگے بولی وڈ موویز سے تو بیٹری چل رہا ہے پارٹ ٹو لا دو پارٹ ٹو لاو جنتی پارٹ ٹو لاو ٹو لاو ٹو لاو ٹو لاو ہمینے کی تک ساڑھی دیکھ پیٹا ہے اور خوبی اللہر اور ہمیتر رہے ہیں ہمینے کی ہمیں رہے ہیں جب لیکنے کا جانتا ہے ہمارشتر کے پاس ساتھ کے ساتھ کیونکہ ساتھ ساتھ کیوں لہو ساتھ رہے ہیں ہم ساتھ کچھ ٹھیکٹا ہے ہم ساتھ چکہ کر دیکھے ہیں ہم ساتھ چکہ کر دیکھنے ہوں تلے کچھ ٹھیکٹا ہے اپنی نیکسے اس کیا ساتھ خب ایک گیا ہے مرکنہ ساتھ پیاراک آخری کونسی مووی دیکھ رہا ہے کلکی کلکی کیسے لگیا بہت اچھی